عوض باللہ میں شیط و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کناب دعا ایہا کناستائیم اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھے اسے مذہب مرکتے ہیں میرے تمام دیکھنے و سننے والے ویورز کو اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل ویل جسنٹ دیکھ رہے ہیں میں ہوں مہتاب حضر آج کے ویلاغ میں کچھ اشعار جو ہیں وہ بیروکریٹس اور کچھ اشعار جو ہیں وہ امران خان کی نظر کرتا ہوں پہلے بیروکریٹس کے بارے میں بولتا ہوں بدلا جو وقت گہری رفاقت بدلگی بدلا جو وقت گہری رفاقت بدلگی سورہ ڈلا تو سائے کی صورت بدلگی ایک عمر میں اس کی ضرورت بنا رہا ایک عمر میں اس کی ضرورت بنا رہا پھر ہوا یوں کے ساری سائے کی ضرورت بدلگی اور اس کے بعد جو امران خان کے بارے میں شیر ہے وہ یہ ہے جس نے دنیا کے سرداروں پر سرداری کی جس نے دنیا کے سرداروں پر سرداری کی اس نے اس کے اپنوں نے اس سے گرداری کی اس کے اپنوں نے اس کے گرداری کی کام پڑ گئی ساری دنیا کی زور و حفظ قیمت لگی جب درویش کی خریدداری کی بک کے قاضی محافظ اور سب ہی اہل و قلم بک کے سب قاضی محافظ اور اہل و قلم اکتواف سے کم قیمت تھی درباری کی آج سلے میں فل کی جگہ پتھر اس کے جس نے اپنی نسلوں کے لیے شجرکاری کی خوددار ہیں لا الہ کہ سب ماننے والے خوددار ہیں لا الہ کہ سب ماننے والے نہیں ہیں درتی کسی بکاری کی کر لو پوندے سلاسل یسولی چڑھا دو اس کو قیمت چکاتا رہے گا وہ اپنی خودداری کی منافقے وقت کہتے رہے اس کو جہودی ایجنٹ منافقے وقت کہتے رہے اس کو جہودی ایجنٹ جس نے ہر جگہ محمد کی پاس صداری کی یہ تھے شیر جو کہ امران خان کے نظر میں میں نے پیش کی گئے اور اس کے بعد ان کے آج کی جو پانچ سپ ڈسک نیوز ہیں جو کہ پہلی اسلام آباد سیشن کوٹس ہے امران خان کے بارے میں دوسری خیابت وقتوں کا اسمبلی کے اجلاس کے بارے میں تیسری حامد میر کے بارے میں اور فور نمبر پر مریم نواز کے بارے میں اور پانچوں نمبر پر امریکہ کا جو رتی عمل ہے جو ایکشن ہے وہ اس کے بعد چھٹے نمبر بارے جو جنہیں کہ بھارت کی موٹی جنہیں کہ بھارت کا جنہیں کہ اس چھٹ کسانوں کے بارے میں جنہیں کہ جو فیلحال اس وقت ازام چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج اسلام آباد سیشن آدالت میں جنہیں کہ عمدان خان، اسود امر، خرم مجھدان جنہیں کہ مختلف جنہیں کہ علی نواز آبان جیسے فیصل چوری یا سنگی جنہیں کہ آج اسلام آباد سیشن آفورٹ میں جنہیں کہ ان کی پیشی تھی اور ان کو پیش کیا گیا یہ پیش ہوئے کیونکہ اس کا جنہیں کہ نو میں سے کوئی تعلق نہیں تھا اسلام آباد کے جو جسٹس جو جنہیں کہ شبیر احمد شاہ صاحب تھے انہوں نے جنہیں کہ ان کو سزا دینے سے ان کر کر انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائل نہیں چل سکتا یہ جنہیں کہ وقت کا زیادہ ہے لہٰذا ہم اس پرائر کو نہیں چلا سکتے اس کو جنہیں کہ خارج کرنے یا ختم کرنے کی بیسک وجہ یہ بنی کہ انہوں نے جنہیں کہ نو میں کی جو تھے وہ ایک کیس میں علاوہ ملزمان پر پرچے آیت کیا تھے جو کہ چبی می دو ہزار کو تھانت ترنول میں یعنی کہ دہر رانہ جو جنیشن مجیسٹریٹر سیشن کورٹ کے اسلام آباد کے ہیں انہوں نے یعنی کہ اس کو اب اڑا کر آکھ دیا ہے بات تو بنی نا اس کے بعد دوسری خبر خیبر پختنخواہ کے بارے میں ہے خبر پختنخواہ کے بارے میں آپ نے پتا کہ قومی سوائی اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے اجلاس جنہیں کہ اس کا جنہیں کہ سپیکر سعید گنی جو ہے وہ کر رہے ہیں آئی یارم بجھے جنہیں کہ جاری بلا رکھا ہے اور پانچ بجھے تک کاغذات نامدد جو ہے وہ بھی لیے جا رہے ہیں شام یارم بجھے تک جنہیں کہ وہ کاغذات جو ہے اگر کس نے واپس لینے ہو تو واپس لے سکتا ہے آپ بتانا چاہیے کہ پی ٹی اے کی طرف سے جنہیں کہ جو کہ سرین بابر صاحب ہیں اور سپیکر کے لیے اور ڈیوٹی سپیکر کے لیے جنہیں کہ پی ٹی اے کی جو ہے وہ سرین بی بی ہے کا نام جنہیں کہ پی ٹی اے کی طرف سے جنہیں کہ سنے اتحاد کی طرف سے دیا گیا ہے آپ کا ایک بات میں بتاتا چلو اس میں سے ٹوٹل ہے ورن ہونڈڈ فورٹی فور جو جنہیں کہ انہوں نے جنہیں کہ حصہ لیا لیا ہے اس جنہیں کہ خیم پر بختوں گھا میں جن میں سے ورن ہنڈڈ سکسٹین جو ہیں ان کا جنہیں کہ ایلیکشن کمیشن نے جنہیں کہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جن میں سے ایٹی سیون جو ہے سنی اتحاد کی ہیں نو جمعیتی علماء اسلام کی ہیں اور نون کے جو ہیں وہ آٹھ ہیں اس کے بعد جو پی پی کی ہیں وہ پانچ ہیں جنہیں کہ جیل ارکان جو ہیں وہ جیسا کومی سمجھے بھی حلو اٹھائیں گے اور حلو اٹھانے کے بعد سپیکر و ڈیوٹی سپیکر کی جو ہے وہ اچیسمنٹ کی جائے گی تیسرے نمبر پر جو ہے محمد میر جو ہے آپ نے بتانا چاہیے کہ حمد میر کل بہت زیادہ حمد میر سمی اپراہیم امبر دراز گونتل منصور روان جیسے لوگوں نے کل بہت زیادہ جائے گے انہوں نے کہا کہ اگر آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گرفتار کر لیجئے گا ہمیں ترکٹے ہیں ورنہ اگر آپ کو جی تنک آپ ہمیں تنک کریں گے تو ہم بہت زیادہ جنہیں کہ اس کا دعمل دیں کہ ہم آپ بہت زیادہ جنہیں ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے کس کے کہنے پر بولتا ہے کیا کرتا ہے جس آپ چیز کا آپ کو پہلے ہی علم ہے یہ کسی کی طرف سے اس کا جو موڈ ہے اس کو اب آن کیا گیا ہے اب بجے بولے گا اور کیا آپ کو اس چیز کے بارے میں پتانا چاہیے کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا نہیں نام تو لسٹ دی گئی ہے کافی سارے صاحبوں کو لیکن اس طرح کے جو قرائے پہ ملتے ہیں نا سانے سے ان کو نہیں گرفتار کیا کیوں کہ جب ان کو پیچھے سے کہا گیا کہ آپ خموش ہو جائے بلکل اسی وقت ہی خموش ہو جائیں گے یہ نہیں بولیں گے اس لیے اس کو جنہیں کی گرفتار کرنے کا کوئی چانس نہیں باقی صاحبی جو عمر ذرال بندلہ صاحب رشاکر اور ارشاد بٹی یا سمی ابراہیم جیسے جو بدرگو صاحبی ہیں ان کو گرفتار کرنے کی طور پر ہے کیونکہ یہ لوگ آپ کو سچ کی بات کرتے ہیں نہ کسی کہنے پر گلت بات کرتے ہیں نہ کسی کہنے پر سچ بات کرتے ہیں آپ نے میرٹ کمتابہ ہوئی اگام کرتے ہیں لہذا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جو چوتی بڑی خمر ہے جنہی کہ مریم نواز نے جنہی کہ ایکشن لینے چھوڑ کر دی مرم نواز نے کہا کہ جنہی کہ ایک ماہ میں صاف جنہی کہ پنجاب کو ایک ماہ میں صاف کر دی جائے اور صاف کرنے کا ٹاسک بھی دی دی گئے مرم نواز نے زلہ تضامی اور متعلقہ آداروں پر صفائی شکنی بنانے کا حضرت کی ہے سمجھ نہیں آ رہی اب پہلے ان کے والا صاحب وزیراعظم تھے ان کے چچا جو شباہ شریف صاحب ہیں وہ بھی وزیراعظم تھے اس مطلب پنجاب کی صفائی تو ہو نہیں سکی اب کسرا کروانے گئے چلے دیکھتے ہیں پتہ چل جائے گا کسی انہوں میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں لیکن مریم نواز نے ایک اور بھی بات کہی ہے کہ انہوں نے جو بہت یعنی بہت چوکا دینے والی خبر جو کہ امریکہ کے جو سدر جو ہیں انہوں نے کیا انہوں نے کہا ہے کہ سعجی عرب جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے قطر سمیت شیئر ممالک جو ہیں ہاں 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 مارے ساتھ رابطے میں یہ کون سے چھپی ڈکی شوکی بات ہے یہ تو پہلے ہی تقریبا تسلیم پر چکے ہیں کیونکہ جو آہمدیکہ کا مادل ہے وہ ادھر اسرائیل اسرائیل کا مادل جو ہے وہ ادھر سلوڈی عرب میں رپلائی ہو چکا ہے دبی میں بہت زیادہ یعنی کہ ایک جدید طرح کا شہر سیٹی جو آہ تمہین ہو چکا ہے یہ تو پہلے ہی یعنی کہ اس کو تسلیم پر چکے ہیں اور جبائیٹ نے ایک بہت بہت بڑی اینکانہ بات بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل سے ترکاز کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے رمضان کے مہینے میں یعنی کہ اسرائیل گزہ پر یعنی کہ کوئی اٹھاک نہ کریں کمال کی بات پاکستان بھی ترکموش ہے پاکستان کو بھی کوئی پرواہ نہیں پاکستان بھی ایک بارے کوئی ردی حمل نہیں دی رہا حالانکہ میں ایک بات کلیر گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر پاکستان ایک دفعہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ دے کہ اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو ہم اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد اسرائیل کبھی بھی اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا بلکہ ایک بات میں بتاتا چلو جس نے اسرائیل کی کل عبادی ہے اس سے زیادہ جو ملہ پاکستان کو لوٹنے والے وہ پاکستان میں موجود ہیں اگر ان کو بیج دی جائے جیسے مسئلہ حال ہو سکتا لیکن پاکستان ایسا کوئل قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے اور اس کے بعد امریکہ کے جو جو میکمہ خارجہ ہیں داخل میکمہ خارجہ ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور ایران پاکستان کے درمیان جو ایک پائپ لائن ہے ان کے بارے میں بہت زیادہ فہم و تظیم کی بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کو جنہوں میں بہت زیادہ تحافظات دیں گے بہت زیادہ ایسا طرح کی چیزیں دیں گے جیسے پاکستان کو شال اور مستقام ہوگا پاکستان کو ڈال میں دیں گے وہ لوگو لے رہے ہیں پہلے بھی لے رہے ہیں آگے بھی لیتے رہیں گے اور آپ اپنے مقاصل جو ہے وہ لیتے رہیں گے اور اس کے بعد جو امریکہ نے جو بہارت میں اس وقت احتجاج ہو رہا اس پرشلی طرح مل گیا انہوں نے ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی امریکہ اس وقت سپر باور ہے امریکہ اگر بہارت اسرائیل کسی بھی ملک کو کہے کہ آپ نے جنگ مدی کرنے تو فوری جنگ مدی ہو سکتی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن امریکہ تو خود اس کے بچیا ہے امریکہ تو خود اپنا بیچنا چاہتا ہے امریکہ کبھی بند نہیں کرے گا اور دوسری طرح بہارت میں جو کسانوں کا احتجاج ہے کسانوں کا انہوں کے ساتھ تھا یعنی کی مدی صاحب میں کچھ یعنی کی کتاب ذات تھے یعنی کہ انہوں نے کوئی معاملہ طے پائے گئے تھے ماتے ہوئے تھے لیکن مدی نے ان پر عمل نہیں کیا عمل نہ ہونے کی وجہ سے یعنی کہ انہوں نے احتجاج کر لیا بہت زیادہ ٹریکٹک لے کر نکل ہے ایک بات میں بتاتا ہے یہ تحریک بہت مضبوط تحریک ہے جنہاں تو کسی سے ڈرتی ہے نہ کسی کے آگے جھکتی ہے نہ کسی سے خوف آتی ہے نہ کسی سے رکتی ہے لیکن اس وقت تک کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں مدی کا بہت اثر و سوخ ہے وہ بہت زیادہ جنہی کے لئے دانوانہ کر رہے کر رہا ہے ہم مسلمان ہسی سے اس کی ضرمت کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتے اپنی ویڈی تک اجان دیجئے فی ایمان میں